یہ مکہ فری بس سروس تو چلیں آج اس میں بیٹھتے ہیں اور مکہ کی سیر کرتے ہیں یہ بس نمبر گیا رہا ہے اور یہ اس کا سٹاب ہے چلیں بس کے اندر چلتے ہیں اسلام علیکم دوستو یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کبری سے آگے اور یہ مکہ فری بس سروس کا سٹاب ہے یہ دیکھیں بس نمبر گیارہ ہے اس بس میں آپ بیٹھ کے مکہ کی فری میں سیر کر سکتے ہیں تو چلیں اس بس میں بیٹھتے ہیں اور مکہ کی سیر کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹاب کا نائم بھی لکھا ہوا ہے ابراہیم خلیل روڈ گیارہ نمبر سٹاب ہے یہ اور یہ تھوڑی دیر میں اس بس میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں یہ سٹاب اس بلڈنگ کے بالکل سامنے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فیلال یہ بلڈنگ خالی ہے بلکل اس کے سامنے یہ بس کھڑی ہے اب اس میں بیٹھتے ہیں فیلال یہ بلکل فری ہے ٹرائل بیسز پہ چل رہی ہے بعد میں شاید اس کا ٹکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بس پہ بیٹھتے ہیں یہ میں بس میں آگیا ہوں جی یہ اس کا یہاں پہ یہ بورڈ لکھا ہو ہے جو جو سٹاب آتا ہے اس پہ یہ آناؤسمنٹ ہوتی ہے یہ ساری بس ہے بس سے باہر یہ نظارہ ہے مکہ سٹی کا آپ عمرے پہ آئیں یا حاج پہ آئیں تو تھوڑا سا وقت نکال کے تو اس بس میں بیٹھ کے آپ مکہ سٹی کا جو ہے وہ ٹور کر سکتے ہیں یہ بس چل پڑی ہے چلتے ہیں کہ آتا جاتی ہے یہ ابراہیم خلیل کے دو تین سٹاب ہیں جہاں بھی یہ رکے گی اور یہ سیدھی آگے جو سٹاب ہے ابراہیم خلیل سولہ اور اس کے آگے کوئی سٹاب ہے الکا کیا تو چلیں یہ بس میں بیٹھیں اور باہر کے نظارے کرتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو ساری دیکھنی ہے جہاں میں سٹاب پہ اتروں گا پھر واپسی والی بس سامنے پکڑنی ہے سامنے والی روڈ ہے وہاں سے جو بس آئے گی اس پہ لکھا ہوا گا اس کے فرنٹ پہ لکھا ہوگا بس نمبر گیارہ ہی ہوگی لیکن اس پہ لکھا ہوگا الہرم تو جو بھی بس الہرم کی طرف آ رہی ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں واپسی پہ وہ آپ کو اتار دے گی یہ مکہ سٹی یہ ہوتیلز ہیں جہاں پہ عمرہ ظاہرین کیلئے بکنگ کی جاتی ہے بس سکنل پہ رکی تھی ابھی دوبارہ چل پڑی ہے بہت خوبصورت بلڈنگز ہیں جی اس روڈ پہ اس پس پہ ایک تو میں اس لئے بیٹھا ہوں کہ تھوڑا سا مکہ کا وزٹ کر لیا جائے دوسرا مکہ جو سٹی ہے جو ابراہیم خلیل روڈ ہے یا اس سے تھوڑا سا دور اگر آپ جاتے ہیں جو شاپنگ سینٹرز بغیرہ ہیں اگر وہاں وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی سستی مل جاتی ہیں مجھے بھی ایک دو چیزیں چاہی ہیں تو وہاں گر کوئی مارکیٹ ہوئی تو اس کا بھی وزٹ کروں گا اور وہاں ریٹ چیک کرتے ہیں کہ وہاں کیا ریٹ ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین یہاں کی روڈز ہیں جی بلکل نیٹ اینڈ کلین یہاں آپ دیکھیں خوبصورت شہر مکہ یہ ایک چھوٹی سی پارک بنی ہوئی ہے جس میں خجور کے دراغت اور جولے وغیرہ بچوں کے لئے لگائے گئے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی بس آپ پکڑ لیں فیلال یہ بلکل فری ہے اگر آپ ٹیکسی میں بیٹھیں گے تو ایک دور ٹیکسی میں بیٹھ کے اترنے کے بھی وہاں آپ سے بیس ریال لے لے گا اور بیس ریال ابھی پاکستانی جو ہیں وہ تقیبن سیمٹی سیکس روپیز کا ہے ایک ریال آگے آپ کو اس کی کلکولیشن کر لیں کہ وہ کتنے پیسے بنیں گے بس میں کافی رش ہو چکی ہے جی کافی لوگ اس میں سفر کرتے ہیں یہ سامنے دیکھیں مکہ کے پہاڑ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ان پہ پہلے آبادی تھی جس کو گرایا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی بیلڈنگ کے جو کچرے ہیں وہ پڑا ہوئے نظر آنے ہیں باہر کافی دوب سخت ہے گرمی ہے یہ پول ہے پلایا اور بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی بڑا پول ہے ایسے تک آرگی آچھا پہ میں دیکھا ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ کم ہیں اور جو عمرہ ظاہرین ہیں مختلف کنٹریز کے زیادہ نظر آ رہے ہیں لوگ یہاں سے مکہ سے تھوڑا سا دور دور جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جو ان کی لوکل مارکیٹس ہیں بول سیل کی اس روڈ میں کافی بڑی بڑی مارکیٹس ہیں یہ سامنے دیکھیں یہاں پہاڑ اس روڈ پہ کافی کمرشل مارکیٹس بھی ہیں میں پہلے وزٹ کر چکا ہوں فش مارکیٹس ہے یہاں پہ ویجیٹیبلز کی ہیں اور اس طرح کے بڑی بڑی جو ہیں گراسری سٹورز ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بڑا گراسری سٹور ہے وہ دیکھیں واپسی والی بس سامنے جا رہی ہے واپسی والی بس اسی روڈ پہ واپس جاتی ہے جو سامنے روڈ ہے اسی کے اوپر بس میں کافی شور ہے مجبوری ہے اس پہ کافی ریسٹورنٹس اور ہوتیل اور مارکیٹس یہ سامنے دیکھیں یہ بھی کچھ گراسری سٹور ہیں ہول سیل مارکیڈ ہے بہت عالی بس ابھی رکھی ہوئی تھی جی دوبارہ چل بڑی ہے بس میں بہت عاش ہے ہم اپنی منزل کی طرف رواں داواں بس میں سارے لوگ عربی بول رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے جی کہ کیا بول رہے ہیں بھائی جان بس رائٹ سائٹ پہ مڑ گئی دیکھیں ہم نے کہا ہوتا ہے میں کسی اچھی سی مارکیڈ کی تلاش میں ہوں جی میں نے کچھ الیکٹرونکس کا سوان بتا کرنا ہے کوشش ہے کوئی اچھی مارکیڈ ملنا ہے بس سے میں اتر گیا ہوں جی اس جگہ پہ یہاں سے واپسی بس میں بیٹھنا ہے یہ اس کا سٹاپ نمبر ہے 289 جہاں پہ میں اتر ہوں بس سے یہاں سے حرم والی بس میں بیٹھ چکا ہوں اور کافی ٹائم ہو گیا کوشش کروں گا کہ حرم کی طرف جایا جائیں یہ دیکھیں پہاڑ اور یہ ان کا پیٹرول بمپ ہے